دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ السلام علیکم میں ہوں محمد نوید نوید بلاغز کی جنم سے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے جا رہے ہیں جو ہم عام طور پر زیادہ تر چیزیں استعمال کرتے ہیں آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں بٹھے بھر جہاں انٹے بنتی ہیں جو لوگ ہم انٹے استعمال کرتے ہیں انٹوں تا ساب نے دیکھی ہوئی ہیں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انٹیں کیسے بنتی ہیں تو میں ہر ڈیلی ایک نئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں تو میری ساری میں نظرہ چلے جاتی ہے تو اس کے لئے آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹوں انٹیں کیسے بنتی ہیں اس کے لئے بٹھے۔ کتنے supported by them اور انٹیں اس کے اندرك کیسے ڈالتے ہیں؟ اور کیا ڈالتے ہیں۔ اور انٹیں م Arrow nieEnt 國 LucieUS اعمال طور پر اسے ہم accout pour انٹو کے لئے سے3 5 دلما deix u اللہ منٹر destination سوف their ساڑا آپ نے اختراف دھوس Exec جو بھی انٹوں کے بٹھے ہوتے ہیں روڈ کے ساتھ ہوتے ہیں ورش اسے ہم آپ کو بتا ہوں کہ وہ بٹھے کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں تو فیلال چلتے ہیں ہم ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرتے ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں پھر ہم پٹھے کے جانب بٹھے کے طرح آپ نے دیکھا ہے پٹھے ہم پائک پہ اتر کے پارکن کر کے ہم پھر جا رہے ہیں پٹھے کے جانب وہاں دیکھیں گے کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گیا پھر کہیں گے ابنہ ہو جائیے گئے یہ ساری انٹیں ہیں ٹیکٹر کھڑا ہے جو ایک جگہ سے دوسرے شیفٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے یہاں آج کا جو ٹاپک ہے دو پٹھوں پر ہے ایک جو انٹیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ملو اس کی خدای اندر کی گئی ہے ایک بہر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ انٹیں وغیرہ یہاں ڈالتے ہیں تو پکاتے ہیں میں پوری چیزیں دکھاؤں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھیں انٹیں پڑی ہیں تو کیسے لوگ کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں جو انٹیں خراب نکلتی ہیں وہ یہ انٹیں ہیں جو خراب نکل کر پھر ہم ان کو لوگ بیسٹ کر جاتے ہیں جو ان کے لئے نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم چلتے ہیں آگے بھی آپ کو کچھ خاص دکھیں گے نہیں خلاق پر دکھیں گے جو جو چیزیں گئی ہیں آپ کو سب کچھ دکھیں گے بس اب ہمارے ساتھ رہیے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کس طرح اوپر اندر اس انٹ وغیرہ ڈال کر چکچی انٹیں مٹی کے ساتھ بنتی ہیں وہ مارننگ میں زیادہ صبح صبح بنتی ہیں ورنہ آپ کو وہ بھی ہم بھی دکھاتے تو فلال آپ یہ دیکھنے کس طرح خراب وغیرہ آپ اوپر مٹی وغیرہ ڈال رہے ہیں میرے پار بار ماہ انٹ پر خراب دیا رہے کیونکہ ان کے لئے یہ خراب ہی ہی ہے تو فلال آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آگے ایک اور بٹا ہے پڑا وہ بھی دکھائیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح میں سارے مزدور مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں پھر اس کو پر آپ کو سراغ چھوئے نظر آ رہے ہیں اس سے آگ نکلتی ہے اس کے اندر جو وہ بھی چیزیں دکھاؤں گا جی کس طرح خراب ڈلتی ہے ایک یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں ایک زمین کے بہر ہوتے ہیں تو کیوں اندر ہوتے ہیں کیوں بہر ہوتے ہیں تو سب کچھ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہم آپ نے آپ کو دکھانا ہے تو اب ہمارے ساتھ رہے گا کہیں گیپ نہ ہونا بار بار کہتا ہوں آپ گیپ ہو جاتے ہیں تو فلال یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹ چھوٹے آپ کو سراغ نظر آ رہے ہیں تو یہ سراغوں کے لئے مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں زیادہ وزاں نہیں دے سکتے ٹاؤں کے یہ اینٹیں کو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ کام کر رہے ہیں تو آگے ایک اور بٹھ ہے جو زمین سے بیر ایٹنے رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے اور ہم نے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ روڈ کے ساتھ یہ بٹھے ہنٹوں کے بٹھے کیوں ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئی کس طرح کام کر رہے ہیں ملوش پر سے کام کر رہے ہیں تو یہاں آج کل آج کل تو گرمیاں بھی سٹارٹ ہوں رہے ہیں جب سٹارٹ ہوں گی تو پھر کیا صورت دیکھ لیا ہم نے آپ کو ایک اور پٹھا پی دکھانا ہے اور انٹو کی خوراک پی دکھانی ہے یہ پٹھا آپ نے دیکھا ہے کس طرح مزدور کام کر رہے تھے آج کل کیوں کہ لاک ڈان چر رہے ہیں تو کامیں مزدور کام کرتے ہیں یا زیادہ تر کام رات کو ہوتا ہے کیوں کہ ہم گرمی میں آئے ہوئے ہیں تو لوگ کامیں کھڑے ہیں تو ہم آپ کو دکھانے لے کے جا رہے ہیں دوسرے بٹھے کی جانب وہاں یہ زمین کے اندر ہی تھا کیوں کہ لوگ زمین کے نیچے اپنے در آ رہے ہوں گے تو یہ بٹھا زمین کے بہر ہے تو اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ ہمارے ساتھ لیے گا تو پھر ہم جلتے ہیں دوسرے بٹھے کی جانب وہاں بٹھا ہے یہ زمین کے اوپر انٹم وغیرہ پڑھی ہیں اس کی خودائی اوپر انہوں نے کی تو زیادہ تر وہ ان کا ان کا یہ کہنا ہے تو ہم سے گدائی نہیں ہوئی اتنا ٹائم تھا کیونکہ یہ دو پٹھے ساتھ ساتھ ہیں دوسرے کا مقابلہ وغیرہ کے لئے چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیل وغیرہ کھڑا ہے جو انٹرنیشن کے شفٹ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک جگہ ہے یہ جب انٹر پک جائیں تیار ہو جائیں تو وہ اس سے نکال لیتے ہیں تو آگے یہ خوراک پڑی ہے انٹوں کی یہ دیکھ رہے ہیں مٹی کی چیزیں بڑی ہیں تو آگے جہاں یہ گرم کرتے ہیں وہ آپ کو دور سے دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ انٹوں کو گرم یہاں خوراک وغیرہ ڈال کے انٹوں گرم کیا جاتا ہے تو فیلال آگے پھر دیکھتے ہیں بھائی ہمارے یہاں اکھڑے ہیں ریت وکر اتار رہے ہیں ٹرالی سے یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح اتار رہے ہیں یہ کچھ یہاں سے نکلا بھی ہے کہ کیا نکلا ہے سام نکلا پہ کیا نکلا ہے تو بہرحال ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں کیونکہ آج کاملہ ٹپ ایک ہے بٹھے گا آپ کے اپنے ہو جائے گا آپ آگے بھی دکھائیں گے یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح خوراک وغیرہ پڑی ہے یہ جو یہ ویس ایسی خوراک ہے جو کہاں سے لکنے اسے چھوٹی چھوٹی آٹے وغیرہ آٹے کی طرح سے گلتی ہے وہ خوراک ہے تو فیلال پھر آج کا ولاک یہی ہے آگے بھی کچھ دکھائیں گے آپ کو جو ٹرالی وغیرہ بھی کھڑی ہے یہ اوپر لوگ بٹھے ہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کے علاوہ اور آپ کو کیا دکھائیں تو آپ کے میں مالک سے بات کرتا ہوں آگے جا کے مالک کھڑے ہم بٹھے تھے تو ان سے یہ پوچھیں گے کیمرے میں آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو جو کوئسٹن ماں نے آپ کو بتایا تھے وہ پوچھ کے ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیوں کہ آپ غیب نہ ہو جانا ہمارا آج کا ویلاغ دیکھ لیا ہے کیسے لگا ہے ویلاغ تو یہ کوئسٹن آپ کو میں بتانا تھا کہ یہ بٹھا روڑ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے ان کا یہی کہنا ہے یہاں کوئی اللہ علاقی بغیرہ انٹیں کی ٹرالی باری باری وزن سے کچھ گاڑیاں جاتی ہیں آتی ہیں تو روڑ کے ساتھ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو مشکل نہ ہو راستے بغیرہ میں اس وجہ سے روڑ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ آپ فراغ بھی دیکھ لیں انٹیں بھی دیکھ لیں ہیں اگر آپ کو ہمارا ویلاغ اچھا لگا تو چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اگر دوستوں کو دکھانا ہے تو شیئر بھی کیجئے گا تو فیلال کے لئے اتنا ایک کا نئے چیز کے ساتھ حاضر ہو گئے ہمیں دیجئے اجازت میں ہوں محمد نوید اللہ نکبان دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو سبکرائب ضرور کریں اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے شکریہ